بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہی ہے اس شخص کے ساتھ جس نے پاکستان کا ہمیشہ نام پوری دنیا میں بلند کیا اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور آگے بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی لارجر بینچ بان گیا مقصود نشستوں کا معاملہ جو چیف جسٹس ہے اٹاک ابراہیم صاحب وہ سننے جا رہے ہیں یہ پانچ رکنی بینچ بڑا اہم معاملہ ہے مقصود نشستوں کا یہ 23 کا نمبر پورا کر کے آپ کو پتا ہے دو تیہائی ایک سریعت لینا چاہتے ہیں لیکن اب یہ معاملہ رات لطیف خوصہ صاحب نے بھی تفصیل سے میرے صد بات کی اس میں حالت تو ان کی منڈیٹ کی آپ کو پتا ہے اٹک سے گجرات تک لینے آپ پنڈی لینے اسلامباد لینے یہ ساری کی ساری نشستیں کراچی سمیت یہ کسی بھی جگہ پر منڈیٹ نہیں جیتے ہوئے یہ الیکشن ہنڈر پرسنٹ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کا بھاری تعداد میں جو تحریک انصاف کا منڈیٹ چھینہ گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اسی لیے اب پورا من اعتجاج کا معاملہ انتہائی اہم ہے اور پورا من اعتجاج کے معاملے میں تحریک انصاف کو یاد رکھنا ہوگا اگر اپنے ان رہنماؤں پر بھی نظر رکھیں جو آپ کو اس اعتجاج میں نظر نہ آئیں ان تمام لوگوں کی نشاندہی ضرور کریں ہم ان سے سوال پوچھیں گے جہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی ان کے پاس منڈیٹ آیا آپ لوگ کا ور کا حق آیا جہاں بھی کچھ تھوڑی سی بھی آپ کو چیز جو ہے وہ نظر آئے کہ جو کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہے اس کا سوال بنتا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا بار بار جیسے ایک چھوٹا سا معاملہ بھی کیپی میں بھی کابینہ بنی ہے شہرام ترکیی کے بھائی اس میں موجود ہے فیصل ترکیی صاحب اسی طرح عمر عیوب صاحب کے قزن ہے عرشد عیوب وہ بھی موجود ہیں نورالحق قادری صاحب کے بیٹے ہیں شیرفضل کے بھائی ہیں یہ سب لوگ کابینہ کا حصہ ہیں اگر وہاں پہ کوئی مستحق کارکون ایسے موجود ہے جن کو اس کابینہ میں ضرور ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہے وہ برائے مربانی ضرور بتائیں ہم سوال پوچھیں گے کہ ہم لوگ تو ان کے کسی کے پیڈ ملازم تو ہے نہیں نہ کسی جماعت کے ترجمان ہے اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو اسے غلط کہیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے لیکن عمران خان کی کال پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنے ہیں ان تمام رہنماؤں پہ جو اس پورے معاملے میں آپ کو اعتجاج میں نظر نہ آئیں جو لوگ فرنٹ سے لیڈ نہیں کریں گے صرف ٹویٹر پر بیٹھ کر کر ٹویٹس کریں گے تو وہ ان سے سوال ضرور پوچھے جائیں گے کیونکہ معاملہ اس وقت عمران خان کی صحت کا بھی ہے پاکستان کے لوگوں منڈیٹ کیا ہے ووٹ کیا ہے اور اس کے لئے بہت سی خبر نہیں لیکن سمینہ پاشا سے تفصیل سے بات کرتے ہیں بہت سارے مختلف حیش ان تمام چیزوں کو نٹ شرم میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہے ابھی ایک چیز یہ مصفائمت کا معاملہ ابھی جس طرح منڈیٹ انہوں نے لے لیا اب منڈیٹ ظاہر ہے یہ واپس تو کریں گے نہیں سارے کا سارا کر منڈیٹ واپس کریں تو انہیں باہر جانا پڑتا ہے اور یہ دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہم بتا رہی ہیں اتنی جلدی ریورس بھی نہیں کریں گے تو یہ پھر سفر کہاں ختم ہوگا لوگ اتجاج کرتے رہیں گے اسیمبلی میں اس طرح اتجاج ہوتا رہے گا حکومت نہیں چلے گی یہ معاملات آپ کو کیا لگتے ہیں آپ کی کیا اس پر تجزیہ کیا ہے یہ تو آپ کے ملکل دلست بات کہی ہے کہ اگر منڈیٹ ملکل دلست بات کچھ ہوتا تو چھینٹے ہی کیوں اور وہ بھی اس بھونڈے اندا سے کیوں چھینٹے کہ جس میں پوری طرح سے برہنہ ہو گیا پورا سسٹم آتا پورے کارمدے کا واضح ہو گئے اور کون کون element کتر کتر سے کس طرح اس نے بیچارے نے فاولتکاری کی کسی نے جبران کسی نے جان بوجھ کر کسی نے مرضی کے ساتھ سامجھوتے کی وجہ سے تو وہ ہر چیز اتنی آیا اور بھونڈے اندا سے آپ نے کی کہ وہ سب کو سب کچھ آیا ہو گیا تو یہ بات تو صاف ہے پھر کہ دائرے واپس کرنے کی کوئی منڈیٹ نہیں چھینٹا تھا لیکن یہ ہو گا کیا یہ کتنا دیکھیں یہ بات بہرحال اپنی جگہ حقیقت موجود ہے کہ کوئی بھی unnatural چیز کو آپ بہت دے سستین نہیں کر پاتے اور یہ ایک unnatural government ہے کیونکہ نہ تو ان کے پاس منڈیٹ ہے اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے بھوک بنانی کا پھر دوسری امپورنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ان کے اس وقت بے ساکھیا ہیں وہ بھی دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں امپورن کو دیکھ لیں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے رضا ماندی کے ساتھ کھڑے ہی ہی ہوئے پھر بھی پیٹی امان میں پھر بھی کسی اب تک رضا ماندی تھی لیکن آرٹ پروری کو جو انہوں نے حال دیکھ لیا انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ام الن کے ساتھ جونڈے کا نقصان امپورن کو بھی ہوئے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہوئے اور امکم کی جو لیگ ویڈیو تھی وہ یہ بات کر نہیں رہی کہ ہم بیڈیو ایک تک رہے تھے تو ٹھیک تھا ہمارے اس کے بعد جو ہے آوام موٹر ہمارا ناراز ہو گیا تو ان کو بھی پتہ ہے آج پزر ریمان صاحب کیوں نہیں ہی کے ساتھ جوڑے ہوئے آج ان کو کیا مسئلہ ہوئے کہ وہ کوئی معاملات تیکھ کر کے ان کے ساتھ نہیں آئے تو بجا یہ ہے کہ پتہ آپ پیپلز پارٹی اور امکم کو بھی ہے لیکن ان کے پیچھے ایک ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے ان ساتھ بٹھا تو دیا گیا دبردستی لیکن اندر سے یہ لوگ ساتھ نہیں ہیں تو اس طرح کی جو کچھ دھاگے پر چلتی ہوئی حکومت ہوتی ہے وہ کچھ دھاگہ کسی بھی وقت روح سکتا ہے یہ ہوگا کیا کتنی دیل کیا وجہ بنے گی یہ تو ابھی اس ٹائم پریڈک کرنا مشکل ہے لیکن وجہ کو کوئی بھی بننے میں دیر نہیں لگتی ہمارے ہاں سب کچھ جب بہت اچھا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں جو طاقتور ہلکے ہیں ہمارے ہاں جو تاکتور ہلکے ہیں وہ ایک سے دو سال ہی ہوتا ہے کسی بھی وزیر آدم کی حکومت کے ساتھ چلے اس کے پاس وہی لوگ بورے لگنا شروع ہوتے ہیں یہ بیچاری ایسے لوگ جن کے پاس محلیت ہے جن کے پاس محلیت ہے جس طریقے سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی شکلیں تو تو یہ اس کا بہانہ کوئی بھی بننے گا کس وقت بنے گا کیسے بنے گا یہ ابھی پریڈک نہیں ہوگا لیکن یہ بہرحال کہنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ بہت دیر اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا چلے گا تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آرہا کہ ایسا چلے گا بلکہ صحیح بات ہے ایک ببل تو بن چکا ہے اس میں غبارہ انہوں نے ہوا میں پھلا دیا اس کو ایک سوئی لگنی ہے ایک واقعہ ہونا ہے اس غبارہ نے پھڑ جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب جو خان صاحب کے کیسز ہیں اور رہائی ہے اور یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو کدھر جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ تو خان صاحب کی اپنی مرضی کی بات ہے وہ چاہے تو بڑی جلدی ہو سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو جتنی نربضی اور وہ تو بھائی بندہ وہاں بیٹھ کے اب پھل جس کو کہتا ہے نا سیکل ہو چکا ہے انجوائے کر رہا ہے اور مدر سے انہوں نے اپنی جو کمر ہے وہ پیچھے ایسے ٹیک لگا کرنا تو وہ سارا تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے تو یہ ان کی کنڈیشن ہے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے جل سے باہر آنے کی پریشانہ وہ ہیں جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا اور مزی کی بات ہے کہ جب وہ گرفتار کرنا تھا ہونی رے ہونی رے ہونی رے گرفتار وہ ایک مسئلہ بناتا ہے اب زیادہ بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ جب نہ ہونے تو کیا ہونے کیا ہونے کیا ہے تو یہ اصل بات ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں یہ بہت خبر چل رہی ہے کہ کچھ اور باہر کے لوگوں کو دوست مالے کو شہدادوں کو پتہ نہیں کس کس کو پریشتوں کو شہدادوں کو کس کس کو رازی کیا جا رہے ہیں کہ بھائی جا کے اس سے بات کروا دو مانوا دو اس کو لیکن وہ نہیں اس طرح رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیٹلیمنٹ نہیں کہنے تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی سلال خان صاحب جیل میں رہیں گے ان کا اپنا مود نہیں ہے باہرانے کا اور یہ ابھی جس طرح سے سلال خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر اقتدار کی سیاست کرنی ہوتی اب تو میرے خیال ہے وہ تمام لوگ سبی جو ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں جی پاکسان دے تمام ہی سیاستدان جی اقتدار کی بات کرتے ہیں سب کو جی پرسی چاہیے ہوتی ہے سب ہی ستابلشمنٹ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ڈیفرنس پل ہالکم اس پر نظر آئے ہیں پہلے شاید خان صاحب ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی سیاسی طور پر وہ بھی اسٹابلشمنٹ بھی کہنے میں بہت کچھ ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ سے اس میں ہم اس پہ انیلیسس کریں 2014 کا دھڑنا ہو یا 2018 میں ان کی ایک انہیں زائرہ سپورٹ حاصل بھی تو وہ چیزیں میں یہ نہیں کہہ کہ انہوں نے جتوایا تھا لیکن ان کی بندہ کیا کرے جس طرح بھی کھڑے ہیں وہ وہ اس وقت خان صاحب کو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اگر کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے وان پیج ہے اوکے فائن سب اچھا چل رہا ہے اب بات یہ کہ لیکن اگر یہی بات ہے کہ خان صاحب نے اقتدار کی ہی سیاتر کمی ہوتی تو ان کے لئے بہت بیسٹ چوئس ہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جبکہ وہ بلنگ تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے اقتدار بنا لیتے ہیں اپنی گیم جب آپ ایک دفعہ بنا ہی لیتے ہیں حکومت تو پھر آپ خود با خود اپنے بہت سارے راستے کے کانٹے چن سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنا تھا اس لئے کیونکہ ان کو اقتدار نہیں چاہیے تھا وہ اس وقت ہی بات کریں کہ اب جب اتنا سینڈ لیا ہی ہے اور جب دو سال آپ نے اس بات کیلئے جدو جہود کی ہے کہ جو ملک میں ایک بالکل سوپرمیسی ہو صرف نارے کے حد تک نہ ہو اس کیلئے جدو جہود عملی طور پر کر دکھائیں یہ نہیں کہ نارہ بوٹ کو عزت دو کا آپ لگاتے رہیں اور جب بات بن جائے تو پھر آپ سارے نارے بھول پال کے بوٹ کو ایزا دینے شروع کرنا ہے جی تو وہ عملی طور پر ثابت بھی کیا ہے کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ حقیقی آزادی چاہیے تو وہ آج بھی اس پر کھڑے ہیں کہ اس کا مطلب حقیقی آزادی ابھی نہیں ملی ہے جو عوام نے آزادی سے ووٹ ڈالا وہ آزادی سے ڈبے کے ساتھ نکلا نہیں ہے وہ کئی اور پہنچ گیا بچارہ ووٹ تو اس لئے وہ حقیقی آزادی کے نارے وہ صرف نارہ نہیں وہ بنانا چاہ رہے اب وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عملی طور پر عمل بھی ہو اور وہ پھر صحیح طور پر عوام کی ہی طاقت کے ساتھ اقتدار پر اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں ورنہ وزیراعظم کی کرسی یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ ان کے لئے بڑا آسان آپشن تھا اگر وہ پیگل سپارٹسا جوائن کر کے کرنا چاہتے تو لیکن یہ جیسے میں نے شروع میں آپ کے بات کر دی کہ خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ جتنی دیر مرضی جیل میں رہنا چاہتے ہیں یہ بات آپ نے بکل درست کی ہے کیونکہ واقعی دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے سننے والے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس تو راستہ موجود ہے کہ وہ جب چاہیں ان کے ساتھ مفاہمت کر لیں لیکن ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں کہ اب انہوں نے جو سٹ اپ بنا دیا ہے اب اس کو توڑنا ان کے لئے ممکن نہیں دو سار کے جو ظلم اسے ریورس کرنا مشکل ہے تو تو ان کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اب یہ معاملہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نیگوشیئیٹ کرے تو کرے اس کے لئے راستہ دونوں پارٹیاں اعتماد تو نہیں کر رہی ہیں اس نے ایک اور چیزی ہے سبھی کہ یہ سب نا ایک دوسرے کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کانے ہوئے پڑھیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی کامپرمائزز کر لی ہیں کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کہ یہ شادی جو ہے نا وہ نبانی پر کر رہی ہے مجبوری بھی بنی پڑی ہے کیونکہ سب کے ایک دوسرے کے پاس بہت سارے راز اب ایسے ہیں کہ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اب ہٹے گا پیچھے نا تو وہ پھر اس کو یہ خدشہ ہے کہ دوسرا پھر اسی جو ہے نا وہ سارے راز بھی کھول دے گا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بھی فضلر ایمان صاحب نے جیسے ابھی بہت سارے راز کھولے آپ نے انہوں نے نام بھی لیے پھر انہوں نے اگلے دن جو ہے نا آگے کی بھی تو کچھ پلانز ہیں وعدے ورید ابھی وہ بھی تو پورے ہونے ہیں نا بھی بہت یہ صرف یہاں تک بات تھوڑی تھی کہ اقتدار مل جائے گا اور ویسے لئے اب پلان چینج بھی کرنا پڑا ہے یعنی شباہ شریف صاحب کو وزیراعظم بنانا پڑا ہے اور آگے مجبر چیزیں ہیں جو اس میں میرا خیال ہے پھر وہ بات کے ساتھ تھوڑی بہت امنٹنٹ بھی ہو جاتی ہے نا پلان بھی شباہ شریف نے آج مفاہمت کی جو بات کی کہ دو سال سے جو لوگ کم ان کی سزائیں جو ہیں ماف کی جائیں گی جو لوگ ابھی جیلوں میں تو اس میں نیازی صاحب جیسے زبیر جیسے لڑکے ہیں جو دس مہینوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں اور مشکلات میں بھی ہیں اور اتنے زیادہ وانٹیڈ ہیں ان کے پیچھے ایسے ہاتھ دو کے پڑے ہونے تو انہوں لوگوں کو بھی آپ کو لگتا ہے کچھ ریلیف ملے گا انہوں کو کچھ راستہ ملے گا کہ یہ راستہ جب تک عمران خان کا نہیں تیہ ہوتا ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سوڑا بہت آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوگا ریلیف اور خود حکومت کی بھی یہ مجبوری ہوگی کہ تھوڑا سا ان کو جس طرح سے وہ ٹاپ ٹائم مل رہا ہے ایوان میں وہ کچھ نہ کچھ بیکڈور بھی کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ لوگ کچھ دو کچھ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ ان کو بھی ٹوڑا سا کوئی دون کرنے کے لئے رازی کر سکیں گے تو میرا شاعر ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کچھ زمانتیں ہونا شروع ہو بھی چکی ہیں ابتائل باراجہ جو ہیں وہ کافی دنو بعد باہرانے میں کامیاب ہوئی ہے اور بھی کافی سارے ورکرز کا میں سن رہی ہوں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی زمانتیں ہوئی ہیں اس بات کے لئے ایک بہتر امید موجود ہے کہ آہستہ اور اکی پی میں تو افزار ہے حالات کافی بدر جائیں گے وہ تو فائد کی اپنی حکومت بن گی تو پنجاب کی جو سیچویشن میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آئی کی سیچویشن بہتری کی طرح کیونکہ جب دیکھیں آپ ایک ستیکھولڈر بن گے ہیں تو آپ کو اگنور کر کے تو بات نہیں چلے گی آپ کو انگیج تو کرنا پڑے گا تو جب آپ انگیج کرتے ہیں کسی کو تو زایر ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی بات دیا آپ کو ماننی پڑتی ہے تو اسی حکومت کی بھی یہ مجبوری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اجسمنٹ کر کے انہیں قائل کیا جا سکے کہ آپ بھی تھوڑی ہمیں بات کرنے اسمبلی میں یا کچھ معاملات میں ہیلپ آؤٹ کریں ہمیں ایوان چل لینے مغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی وہ ہوتی ہیں تو میرا شاہل ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ملے گا اچھا آخری بس سوال ہے آپ کا کافی میں نے وقت لیا معیشت کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں ملک تقریباً دیوالی اپن کے قریب ہے آئی ایم ایف پیسے شاید دے ہی دے ان کو بھی ڈیل ہو جائے بھی چھے سے نو مارچ میں شاید لیکن اس کے باوجود سب اشارے اس طرف ہیں کہ یہ چلانا بڑا مشکل کام ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس کو کھینچتان کے چھ مہینے آٹھ مہینے تک لے جائیں گے امریکہ کا الیکشن بھی ہے اس کے بعد پھر معاملات تب ہی بدلیں گے یہ بالکل آپ نے ایک امپورٹنٹ فیکٹر بتایا کہ امریکہ کا بھی الیکشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا وہاں پہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اگر انہوں نے چیف الیکشن کے پر سکندر راجہ سلطان نہ بنا دی ہے تو پھلا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں جو بھی کئی ہے تو اس کیلئے اگر وہاں پہ اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک ایک بھی بات کھلیام امران خان صاحب کیے اچھل پاز استعمال کر چکے وہ میرے فرینڈ ہیں اور بغیرہ بغیرہ اور آپ نے دیکھا بھی تھا کہ امران خان صاحب نے دورہ بھی کیا تھا وہ سب چیزیں تو وہ بھی ایک چیز ہے پھر دیکھیں ایک اور بڑی بہت بات ہے جہاں محشت کی آپ نے سوال کیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ چیزیں بھی مل جائیں گے وہ چیزیں بھی شاید آگے بڑھ جائیں گے لیکن وہ صرف مسلے کا حال نہیں ہوگا جب آپ کرز لیں گے پھر اس کے اوپر کرز واپس کر دیں گے چھوڑا سا کرزیں گے شید ہو جائے گا چلو بھئی زیادہ سے زیادہ وہ یہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کی محشت کا پائیہ حقیقی معنوں میں نہیں چلے گا تب تک آپ اپنی ویلٹھ جنریٹ نہیں کر سکتے اور جب تک آپ کی اپنی ویلٹھ جنریٹ نہیں ہوگی انویسمنٹ نہیں آئے گی محشت کا پائیہ تیزی سے نہیں چلے گا گروت نہیں ہوگی ملک میں اس وقت تک آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ اس کرزے کی چنگل سے نکل سکیں اور یہ سب کچھ سب ہی ہوگا جب ملک میں ایک سیبل حکومت ہوگی ایک ایسی حکومت ہوگی جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل ہوگا اور پھر جو انویسٹر ہے وہ بھی بلا خوف انویسمنٹ کرے جائے وہ اندونی انویسٹر ہو جائے بیرونی انویسٹر ہو دیکھئے سب ہی آپ ہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سال سے ہم یہ سن رہے ہیں پچی سرب ڈالر یو اے کے دے گا پچی سرب ڈالر فلاں دے گا پچی سرب ڈالر فلاں دے گا وہ ایک چوانی نیل سی نے دی ابھی تر تو بات یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایسٹر جو چلی ہے کر دے گا ریوشیر وہاں پہ امریکہ ابھی چونکہ ان کے ساتھ ابھی ٹھیک ہے اسی سن گورمنٹ کے ساتھ تو وہ کر دے گا ان کی معاملات لیکن ایویلچولی آپ کے ملک میں انویسمنٹ خوشحالی مجیست کا پہیا یہ سب چیزیں اسی وقت چلیں گی جب آپ کے ملک میں اسٹیبلیٹی ہوگی اور جب تک آپ حقیقی عوامی نمائندوں کو مینڈٹ نہیں دیتے تب تک آپ کے ملک میں معاشی استحقام تو معاشی استحقام اسی نظر نہیں آئے گا کیونکہ سیاسی استحقام نظر نہیں آرہا بلکل دروس بلکل آپ نے بڑی تفصیل سے بڑا خوبصورہ جواب دیئے سمینہ اسی لئے آپ کا تنظیہ مجھے ہمیشہ پسند آتا ہے اور بہت مچ پیہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ اہم باتیں جو تھی اس پر ڈسکیشن کی انشاءاللہ بھی انٹرچ ویڈیو گئے ہیں تینکی سو مچ